کراچی میں بورڈ کے سالانہ امتینات مزاق بن گئے انتظامیہ پیپر آؤٹ ہونے سے روکنے میں مکمل ناکام گزشتہ ماہ میٹرک امتینات کا آغاز ہوتے ہی روزانہ پرچہ آؤٹ ہوتے رہے اور اب انٹرمیڈی امتینات میں بھی پرچہ آؤٹ ہونے کا سلسلہ چاری ہے روزانہ پیپر شروع ہونے سے تیس سے چالیس منٹ قبل پرچہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے یکم جون کو باروی جماعت کا انگریزی کا پرچہ آؤٹ ہوا دوسرا پرچہ تین جون کو گیاروی جماعت کا کیمیسٹری تیسرا پرچہ چار جون میتیمیٹکس فرسٹ ایئر پانچ جون کو چوتھا پرچہ میتیمیٹکس سیکنڈ ایئر چھ جون کو کیمیسٹری فرسٹ ایئر فیلیرز کا پرچہ آؤٹ ہوا جبکہ سات جون کو سیکنڈ ایئر زولوجی کا پرچہ بھی امتیانی وقت سے تیس منٹ قبل آؤٹ ہو گیا چیرمن انٹر میڈیٹ بورڈ ڈاکٹر نسی میمن کا امتیانات سے قبل میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا کہ اس بار امتیانات میں زیادہ سختی ہوگی پرچے میں بارکوڈ لگایا گیا ہے جس سے اگر پرچہ آؤٹ ہوا تو اس کی نشاندی ہو جائے گی امتیان جب چلتا ہے تو اس دوران ہمارے انتظامات کا آپ کو پورا پتہ بھی ہوتا ہے اور آنڈی گراؤنڈ جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں ہم آپ کو اس کی دے سکتے ہیں کہ تفصیل کے یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیوں غلط ہوا وہاں پہ بورڈ انتظامی اتحال پرچہ آؤٹ کرنے والوں کا پتہ نہیں لگا سکی روزانہ پرچہ امتیانی وقت سے قبل آؤٹ ہونا روایت بن چکا ہے لیکن بورڈ انتظامیہ اس عمل کو روکنے میں مکمل ناکام ہے چیرمن انٹر بورڈ کا موقف ہے کہ انٹر بورڈ قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں پرچہ آؤٹ ہونے سے کیسے روکیں یہ ہمارا کام نہیں میٹرک بورڈ کے چیرمن شرف علی شاہ نے بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہہ کر جان چھڑا لی تھی کہ تیس منٹ قبل پرچہ آؤٹ ہونا گبرانے والی بات نہیں جس بچے نے پورے سال کچھ نہیں کیا وہ تیس منٹ پہلے کیا کر لے گا موسیقا